میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مرحبا کہتا ہوں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں جس میں آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں خوابوں سے متعلق کوئی کلام کرتے ہیں اور ان کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج بھی انشاءاللہ آپ کی کالز کا سلسلہ ہوگا آپ کی سوالات کا سلسلہ ہوگا اور آپ کے پیغامات کا سلسلہ ہوگا ابتدا میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کیونکہ نیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے ہمارے عامال کے حوالے سے اور جب تک سواب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو کسی بھی نیک کام کا سواب نہیں ملا کرتا تو سواب کی نیت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے آپ کیوں سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ مدری چینل پر موجود ہیں تو کس نیت کے ساتھ حاضر ہیں آپ اگر کال کرتے ہیں تو اس میں بھی اچھی نیت کیجئے اگر آپ میسیج کرتے ہیں تو اس میں بھی اچھی نیت کیجئے کوئی بھی جائز کام ہے جس کو شریعت متحرہ نے علاو کیا ہے ہمارے لئے اس کی اجازت دیئے کرنے کی تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینا چاہیے تو انشاءاللہ سو جل میں بھی اپنے اس پہال نیتیں بنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی کر لیجئے سواب زیادہ ہوگا بعض وقت عمل ایک ہوتا ہے لیکن کسیر اچھی نیتوں کی وجہ سے اس عمل کا سواب جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے ہم جو بھی کام کریں اس میں شریعت متحرہ کو پیش نظر رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے تو انشاءاللہ سو جل ہمارے کام بھی اچھے ہوں گے ان کے نتائج بھی اچھے ہوں گے اور رب سو جل کے رحمت سے امید سواب بھی کر سکیں گے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حدیت اردوسلام کا نظرانہ پیش کرنا بڑی سعادت کی بات ہے بہت فضائل ہیں بڑے اس کے عجر ہیں بہت اس کے دینی دنیاوی منافع ہیں اور ایک بڑی پیاری فضیلت جو ہمارے ترغیب کے لیے بہت ہی شاندار بھی ہے کہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ دروت پڑھے گا کل ورز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بڑھتے ہیں آپ کے کال کی جانب اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم ایک مدر گلدستہ بھی دکھائیں گے جس میں آج ہم آپ کو ایک جانور سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بتائیں گے امید ہے آپ کو اس کے بارے میں معلومات کچھ نہ کچھ ہوں گی کیونکہ بہت ایک عمومی سا جانور ہے وہ کیا ہے کیسا ہے کچھ دیر آپ کو انتظار کرنا ہوگا بڑھتے ہیں آپ کی کالز کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آج کس طرح کے خواب ہم سے بیان کر رہے ہیں جی سنائی میں نے خواب دیکھا ہے ایسا کشتی ہے وہاں سے جو ہے نا در سے بجا رہا ہوں دریا کے اندر گر گیا ہوں کشتی پر سوا رہے ہیں دریا میں جا رہے ہیں اور گر گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جناب نیکسٹ میں میر پر سے بات کر رہا ہوں کبیر میری میسیز کو خوابیں آتی ہیں رات دو کے تین کے درمیان کبھی وہ اپنی بھائی کی شادی دیکھتی ہے کبھی وہ مرے ہوئے بندے دیکھتی ہے جناب بچوں کی امی کا خواب بیان کیا ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں نیکسٹ میسیز کو خواب آیا تھا ایک تعویز ملایا گھر سے اس کے اندر پیسے ملیں یہ بھی خوب ہے خواب دیکھتے ہیں تعویز میں بھی دیکھتے ہیں تو پیسے ہی نظر آتے ہیں پیسے ہی پیسے نظر آتے ہیں جاکتے ہوئے بھی پیسے سوتے ہوئے بھی پیسے بہرحال جو ہمارے تیسرے کولر تھے تعویز میں پیسے دیکھیں تو یہ ایک بے رب سا خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی تعویز اور پیسوں کا کوئی ایسا ربط معلوم نہیں ہوتا لہٰذا اس میں نہ ٹینچن لیں کیونکہ تعویز گھر میں سے ملنا اگر ویسا ہی ہے جیسا کہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے بعض وقت نکلتے بھی ہیں تعویزات ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے تو ذہنی جو ہے وہ ٹینچن کا شکار نہ ہو اس کو ایزی لیں بے ربط ہے اور خاص طور پر اس طرح کی چیز اگر کسی کے ساتھ لڑے جھگڑے کی صورت ہو انبن ہو تو اس کی طرف لوگ جو ہے وہ وہ زیادہ خیال لے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور خواب کے معاملے پر ہمیں کسی پر اعتراض کرنا یا کسی پر کوئی الزام تراشی کرنا یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے بارال یہ تو اس وقت تھا کہ جب کوئی واقع تعویز گھر سے نکلا ہو اس صورت میں جو نقصان دے ہوتا ہے یہ تو ایک دوسری صورت تھی لہٰذا بے رب سخواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کیجئے انشاءاللہ زوجل خیر ہوگی پہلے جو ہمارے کالر تھے کشتی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دریا میں جا رہے ہیں اور گر جاتے ہیں یہ کشتی سے گر جاتے ہیں تو دریا میں کشتی یہ نجات مراد کے پورا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے اگر کوئی شخص دیکھے تیرتا ہوا گزر جائے یا کشتی کے ذریعے دریا کو پار کر لیتا ہے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے جس طرح وہ جانا چاہتا ہے اس طرف آسانی کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ وہ مراد کو پہنچے گا اس کی تمنا پوری ہوگی البتہ گر جانا ڈوب جانا یہ آزمائش کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت کی خیر کی بھلائی کی دعا کیجئے انشاءاللہ زوجل خیر ہوگی البتہ یہ ضرور ارس کروں گا کہ اگر ان دنوں میں جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کسی بڑے کام کے اندر ایک دنوں میں روٹین ورک ہم کر رہے ہوتے ہیں کھانا کھایا آفیس گئے آئے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں یا روز مرہ کی جو خریداری کرتے ہیں ایک روٹین کے ہمارے کام ہوتے ہیں تو وہ نہیں اگر ان دنوں کوئی آپ نے روٹین سے ہٹ کے کسی کام کا ارادہ کیا تھا یا کوئی اس طرح کا کام آپ شروع کر چکے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ آزمائش کا سامنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں آفیت کی خیر کی بھلائی کی دعا کیجئے اور اگر کوئی اس طرح کا نیا کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہو سکے تو کچھ رائے خدا عزواجل میں صدقہ کر لیجئے خیرات کر لیجئے تو انشاءاللہ عزواجل خیر ہوگی اور اس کام کے اندر برکت بھی ہوگی الحمدللہ مسلمانوں میں قدیم سے ہی یہ ایک رواج ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمِ صدقہ کرتے ہیں مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے ایک بہترین صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ غوثِ پاک رحمت اللہ کے نام کی نیاز کرتے ہیں امامِ اہلِ سنت رحمت اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کر کے انہیں عصالِ ثواب کرتے ہیں اپنے پیر و مرشید کے نام سے کوئی اس طرح کا نیک عمل کرتے ہیں انہیں خاص طور پر عصالِ ثواب کرتے ہیں تو اس کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور اس کی برکتیں دیکھی بھی جاتی ہیں بیان بھی کی جاتی ہیں اور کتب کے اندر بھی اس کی برکتیں بیان کی ہوئی ہیں ہمیں پڑھنے کو مل سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے چونکہ وہ نیک ہیں برگزیدہ بندے ہیں کسی نبی کے نام کی ہم نے جو ہے وہ عصالِ ثواب کیا فاتح خانی کی یا ان کے نام کی نیاز کی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کے صدقے سے ان کے وسیلے سے ہمارے کاموں کو آسان فرماتا ہے اور ان کی خاص برکت اور ان کی خاص شفقت اس کام میں شامل ہو سکتی ہے تو ان نیتوں کے ساتھ یہ نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی اسی طرح سے دعوت اسلامی کے مدن محول سے جو وابستہ ہوتے ہیں مدن قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں سفر کر کے دعا کرتے ہیں اور کوئی خاص تمنہ ہے کوئی خاص دل میں مراد ہے تو اس کے پورا ہونے کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکت سے بھی مشکلات کے دور ہونے بیماریوں کے جو ہے وہ بیماروں کے شفا یاب ہونے اور اسی طرح سے آزمائشوں سے چھٹکارہ پانے کی بہت ساری خبریں ہم سنتے رہتے ہیں مدنی بہاریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا بھی مسافر بنائے اس کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو سیکنڈ کولر تھے ہمارے بچوں کی امی کا انہوں نے بیان کیا کہ وہ مختلف قسم کی خواب دیکھتے ہیں دو طرح کے آپ نے جو بیان کیے تھے تو چونکہ کسی خاص خواب کا آپ نے بیان نہیں کیا کہ یہ خاص خواب تھا اس کی تعبیر چاہیے جنرلی آپ نے کہا کہ کبھی اس طرح کے خواب آتے ہیں کبھی اس طرح کے خواب آتے ہیں تو یہ خیالات کے منتشر ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے بعض وقت ذہنی طور پر جو ہے وہ انسان ایزی نہیں ہوتا کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے یا بعضوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہیں طبیعت کے اندر ہی منتشر المزاجی ہوتی ہے کسی کام کو پایت تکمیل تک نہ پہنچانا ہر وقت جو ہے وہ زبزب کا شکار رہنا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی انسان کی جو ظاہری اور اصل جو پرسنیلیٹی ہے وہ اس کے باطن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی کیونکہ آپ نے کوئی خاص قسم کا خواب بیان نہیں کیا مختلف اشیاء کا بیان کیا البتہ اگر کسی خاص سپیسیفی خواب کی تعبیر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی البتہ اگر بکسر ڈراؤنے خواب آتے ہیں پریشان کن خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت ناگوار ہو جاتی ہے بوجھ آ جاتا ہے ذہن پر ایک عجیب سا خیال سوار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یا متقبیر کا وظیفہ یہ تمام ہی ناظرین کے لیے ہے اکیس مرتبہ سونے سے قبل اگر پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے پریشان کن اور اس طرح کے جو عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں ان سے چھٹکارہ مل سکے گا مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب مدری پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر یہ وظیفہ لکھا ہے اگر بھول جائیں تو مدری پنسورہ حاصل کریں اور وہاں سے آپ اس وظیفے کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں اور یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھلائی عطا فرمائے اور مشکلات سے آسانی عطا فرمائے بڑھتے ہیں مزید کالز کے جانے چیز سنائیں میں وقاص رضا میں نے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ گھر سے بھائی نکلیں روڈ پر زنزلہ آ گیا بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں لیکن جانی نقصان کوئی بھی نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی آپ کی آپ کے اہل خانہ کی سب کی حفاظت فرمائے اگر تو کسی ایسے دن میں یہ خواب دیکھا ہے کہ زلزلہ واقعی آیا تھا آج کل بھی کچھ خبریں تھی پاکستان کے کچھ شمالی علاقہ جات کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں پر زلزلے کے آپ نے کوئی خبر سنی ہے اور پھر وہی چیز آپ کے اندر نظر آئے تو پھر تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے البتہ اگر ایسا نہیں ہے یعنی ظاہری اصباب ایسے نہیں ہیں آپ ایسے علاقے میں نہیں ہیں یا کسی ایسی خبر سے آپ کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کسی آزمائش کے آنے کی کسی مصیبت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت بہلائی کے لیے دعا بھی کریں اور مسائب و آلام کے آنے کی ایک بڑی وجہ نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں اور زلزلے کے بارے میں تو بالخصوص یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو زلزلے آتے ہیں دنیا کے اندر تو اس کا جو ایک سبب ہے وہ مخلوق کا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنا گناہوں میں مبتلا ہونا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور خاص طور پر جس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اپنے معاملات کا جائزہ لے اگر نمازوں میں سستی ہے یا کسی اور گناہ کے اندر ابتلا ہے تو فوراں سے بیشتر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں رجول آئیں اور اپنے آپ کو نیکیوں پر گامزن کریں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مدنی نامات پر عمل کریں انشاءاللہ از و جل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکیاں کرنا بہت آسان پائیں گے نیکس کو میرا نام ابو بکر اداری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً دس سے پندرہ مرتبہ ایک خواب دیکھ چکا ہوں اس خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دانت توڑے جا چکے ہیں ٹوٹ کے گر رہے ہیں بار کون بہ رہا ہے اور یہی خواب کمز کم دس سے پندرہ مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلائی عطا فرمائے نقصان سے محفوظ فرمائے دانتوں سے متعلق یہ عرض ہے کہ جب دانتوں کے ٹوٹنے کا اگر دیکھیں اور اگر یاد ہو تو بیان بھی کر دیا کریں کہ کس طرف کے اوپر کے یا نیچے کے دانتوں کو ٹوٹتے ہوئے مختلف ہوا کرتی ہیں اوپر کے نیچے کے سامنے کے دائیں بائیں کے مختلف دانتوں کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں تو تعبیر جو ہے وہ زیادہ واضح ہوگی تعویل زیادہ قریب ہوگی اور اس کا سمجھنا بھی زیادہ آسان ہوگا البتہ جیسی کیفیت آپ نے بیان کی کہ دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو یہ کسی عزیز رشتے دار قریبی کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو انتقال پر بھی یہ دلیل ہوتا ہے تو خاص طور پر اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے اہل خانہ کے لئے اپنے آئیزہ اقریبہ کے لئے دو صحابہ کے لئے خیر و بھلائی کی دعا بھی کریں اور اس نیت سے راہ خدا عزیز و جل میں کچھ صدقہ بھی کر دیں تو انشاءاللہ عزیز و جل خیر ہوگی اور مسلمان کے لئے اس کی غیبت کے اندر یعنی اس کی غیرموجودگی کے اندر کی جانے والی دعا یہ ان دعاوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جل قبول ہوتی ہیں مختلف اس کے مواقع ہیں دعا کے قبولیت کے اسباب جل قبول کون سی دعا ہوتی ہے کس وقت مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جل قبول ہوتی ہے کس مقام پر مانگی جانے والی دعا جل قبول ہوتی یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل میں بیان کی گئی ہیں اور ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ دعا جو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں کی جائے اس کے پیچھے سے کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جل قبول ہوتی ہے تو ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے دوسروں کے لیے اور خاص طور پر جب اس طرح کا اپنے خواب دیکھا ہے تو اپنے آئیزہ اقریبہ کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ خیر ہوگی یہاں پر میں تعویزات اتاریہ کے بستے کا آپ کو ضرور مدری مشورہ پیش کروں گا کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تعویزات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویز حاصل کر لیجئے بڑا ہی پیارا تعویز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے تو گھر کی حفاظت رہے گی کوئی آفت مصیبت یا کوئی اس طرح کی شہیتی تو اس سے حفاظت کا بھی سامان رہے گا مزید کالز بھی ہیں ہمارے پاس لیکن بڑھتے ہیں مدرنگ گلدستے کی جانب انشاءاللہ عزواجل مدرنگ گلدستے کے بعد دوبارہ آپ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی اور آپ کے کالز کو مزید شامل سلسلہ کیا جائے گا آج کا مدرنگ گلدستہ کیا ہے ہم نے کس بارے میں آپ کو معلومات پیش کی ہیں آئیے بڑھتے ہیں مدرنگ گلدستے کی جانب صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علی محمد صلواللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدرنگ چینل کے نادرین اس وقت ہم موجود ہیں سامپ گھر میں اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب بھی آپ کو کچھ سامپ نظر آ رہے ہیں اور ہمارے بائیں جانب بھی آپ کو سامپی سامپ نظر آ رہے ہیں تو آج ہم آپ سے باتشیت کریں گے سامپ دکھا کر لیکن بتائیں گے آپ کو خوابوں کی تعبیریں تو اصد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اصد بھائی آپ الحمدللہ رب العالمین علاق اللہ حال آج جو ہے وہ ناظرین کے لیے ایک منفرد موضوع ہے سامپ کا خوابوں میں دیکھنا کیسا تو آج ایک سامپ گھر میں ہم موجود ہیں تو جیسے کہ باپو نے آپ کو دکھایا ہے تو انشاءاللہ عزواجل بات کریں گے کہ سامپ کا خواب میں دیکھنا کیسا اصد بھائی یہ کی منظر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سامپ کی جو ہے وہ خال اکھڑی بھی ہے اور یہ اتر رہی ہے اس کی جسم سے خال اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اس نے سامپ کے دو ٹکڑے کر دی ہیں سامپ کو کاٹ دیا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی ایک تو ہے کہ سامپ پر غالب آ جانا اس کو بھگا دینا مار دینا وغیرہ وغیرہ البتہ ایک اور اس سے مختلف تعبیر یہ بیان کے جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سامپ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے یعنی بیچ سے دو حصے کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر اچھی صفت ہے اور وہ ہے انصاف کرنے کی یعنی وہ اپنے معاملات کے اندر اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو فیصلہ کرنے میں وہ انصاف سے کام لے گا تو یہ تعبیر کے اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں ایک بہتر حمل ہے اگر کوئی اس قسم کا منظر خواب میں دیکھتا ہے کہ آستین میں سے سامپ نکل رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی جبالکل آپ نے جو سوال کیا ہے باپو یہ اردو کے اندر محورہ بھی بکسرت استعمال ہوتا ہے کہ فلان تو آستین کا سامپ ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ بہت قریبی ہے وہ دشمنی رکھتا ہے اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اگر کوئی خواب کے اندر یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس کی آستین سے سام نکلا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا دیکھنے والے کے ساتھ دشمنی کرے گا تو بی کیرفل اس کو چاہیے کہ احتیاط برتے اور اولاد کے معاملے میں احتیاط سے کاملے ہو سکتا ہے کہ اس کو اولاد کی طرف سے کچھ رنج پہنچے یا بیٹے کی طرف سے کچھ دشمنی کا اس کو اندیشہ لاحق ہو اچھے صدق یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص اور یہ سامپ آپ اس میں لڑائی کرتا ہے یہ منظر خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی شخص یہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سامپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے یعنی وہ سامپ پر حملہ کرتا ہے یا سامپ اس پر حملہ کرتا ہے تو اگر تو سامپ اس پر غالب آ جاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے دس لیتا ہے اور وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اس شخص پر غلبہ پائے گا اگر ایسا خواب دیکھنے والے کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے یہ تو سامپ انسان پر غالب ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص سامپ پر غالب ہو گیا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہے اس کی تعبیر پر اس کے عقص میں بیان کی جاتی ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سامپ پر غالب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنے والا شخص دشمن پر غالبہ پائے گا اور اس کا جو دشمن ہے وہ مغلوب ہوگا تو یہ تعبیری اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں ایک بہتر تعبی اچھا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو آپ نے مدنی گلدستہ دیکھے ہیں سامپ کے شیر کے تو وہ جو ہے وہ ہم بس کھڑیوں کے اشارہ کرتے تھے تو وہ لگا دی آتے ہیں ایسی تیکنولوجی آگئی ہے کہ جو ہم بات بول رہے ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں اس دفعہ کا مدنی گلدستہ ایسا نہیں ہے جو ہم آپ کو بول رہے ہیں وہ دکھا بھی نیا ہے تو یہ اور ہی نہ لے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامپ بلکل قریب 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 ہمارے عریب قریب ہیں جی اچھا ست بھائی جلی سے تعبیر بتائیں تاکہ ہم یہاں سے اور آگے کی جانب جائیں یہ مدنی چینل کے ناظرین سامپ دیکھ رہے ہیں سبز رنکہ اور زد رنکہ ہمیں سامپ نظر آتا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی بلکل جیسے کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے پاس سے گزر کر گیا ہے جی تو اس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا زردی اور سبزی نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے تو سبز رنکہ یا زرد رنکہ خواب میں سامپ دیکھنا جو ہے وہ بیمار ہونے کی علامت ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بیماری لہا کو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بیماری سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے ظاہری اسباب پر بھی غور کرے اور روحانی علاج بھی اس کے لیے حاصل کرے کیسا لگا آپ کو مدرین گلدستہ ایک مقام پر جانا ہوا تھا اور میرا تو پہلے ہی تجربہ تھا پاپو کا بھی پہلے ہی تجربہ تھا غالباً کہ سامپوں کو اتنی قریب سے دیکھا تھا وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو ہاتھ میں بھی پکڑ رہے تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ جو بڑا سامپ آخر میں آپ نے دیکھا وہ تو اٹھا کے لیا آیا تھا تو بارال اللہ تبارک و تعالی ایک اس میں عبرت بھی ہے کہ بظاہر پتہ ہے کہ اس کے اندر زہر نہیں ہے یہ ڈسے گا نہیں سامنے ایک شخص نے پکڑا ہوا بھی ہے لیکن پھر بھی سچی بات ہے کہ خوف کا جو عالم ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا فرس سیکن ایکسپیرینس ہو تو اگر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے گناہوں کے سبب سے قبر میں سامپ اور بچوں کا بسیرہ ہو گیا تو پھر کیسا ہوگا یہ خیال جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی آفتوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت میں بھی قبر میں ہشر میں ہر جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہر طرح کے آزمائی سے محفوظ فرمائے بے نمازی کی جو سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزائے بھی بیان کی گئی ہے کہ بے نمازی پر جو ہے اس کے قبر میں اس پر ایک سام مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو قیامت تک کیلئے ڈستا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اگر کسی کے نمازوں کی کمی رہ گئی ہے قضاء ہو گئی ہیں تو ابھی محلت ہے ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں ادا کر لیجئے اگر نماز درست نہیں پڑنا آتی تو اس کو سیکھ لیجئے قیرات درست نہیں ہے تو وہ سیکھ لیجئے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سامپوں اور بچوں کے درمیان اگر جانا پڑا تو بہت آزمائش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے دعوت اسلامی کا مدر محول ہمیں درست قرآن پڑنا بھی سکھاتا ہے درست نماز پڑنا بھی سکھاتا ہے بڑا ہی پیارا مدر محول ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ جو اس سے وابستہ ہے جو قریب ہے وہی اس کی برکتیں صحیح طور پر دیکھ اور سمجھ سکتا ہے ابھی آئیے دعوت اسلامی کے مدر محول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا نیکسٹ کال کی جانے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے مزید ہمیں کیا کال کی ہیں جی سنائے میرا نام محمد حمجد ہے اور میں کہاں بدر پور تیسر و جلہ قصور سے بات کر رہا ہوں رات کو میری والدہ کو خواہ بایا کہ قبرستان سے ایک نکلا ساہ میری والدہ کے بائے ہاتھ میں لپڑ جاتا ہے مجھے برائی مہربانی خواہ کی تعبیر بتا دیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ میں گجرہ والا سے محمد علی بور رہا ہوں میرے والد صاحب نے صبح کی نماز کے بعد روت تائی پڑھ گی پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک دودھ کا بڑا برطن ہے اور دودھ جو ہے برطن سے باہر گرنے لگے اور پھر ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی انشاءاللہ عز و جل عز و جل عز و جل قربانی دینے کے لئے وہ ایک گزہ لے گئے ہیں میں نے کہا یار یہ گزہ لے کے آگئے ہو تو میں نے تمہاری قربانی میں حصہ نہیں ڈالنا بعد میں مجھے ایک نا ٹکڑا دکھائی دی ہے ایک بڑا سا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی کر لو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں قربانی کرنی ہے دیکھ کے منظر تو میری چاہت کل گئی اس کے بارے میں بتائم نہیں سب سے پہلا جو بیان کیا ہے قصور سے ہمارے اسلام بھائی نے اور وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ قبرستان کی طرف سے ایک سامپ آیا اجدہ آیا اور ان کے الٹے ہاتھ پر لپٹ گیا تو سامپ کا اس طرح سے لپٹ جانا اگر تو وہ خوف زدہ حالت میں دیکھتی ہیں تو یہ کسی کی جانب سے نقصان پہنچانے کی کوشش کیے جانے پر دلیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کی کسرت کریں اور ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیں تعویزات یا تاریہ کے بستے سے تعویز بھی حاصل کر لینے چاہیں انشاءاللہ سواجل خیر ہوگی اور دشمن سے حفاظت رہے گی دوسرے ہمارے کولر تھے اپنے والد صاحب کا انہوں نے بیان کیا کہ فجر کی نماز کے بعد درود تاج پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں اور دودھ دیکھتے ہیں جو کہ برطن سے بھر جانے کے بعد نیچے گر رہا ہے یعنی لبا لب بھرا ہوا ہے وہ برطن اور دودھ کچھ گر بھی رہا ہے تو یہ خواب بڑا ہی مبارک ہے ماشاءاللہ ایک تو اس کا وقت جو ہے صبح کے وقت جو خواب دیکھا جائے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سویں تو صبح کا ہی وقت ہے تو اس وقت دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے اسی طرح سے دوسرا اس کا جو ہے وہ جو اس کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا اور ان کے نیک کام میں نیک عمل میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا اچھا خواب ہے توفیق خیر ملنے کی دلیل ہے تو اپنے عمل میں اپنے عبادت میں اپنی اطاعتِ الہی عز و جل میں مزید کوشش کریں گے تو توفیقِ الہی عز و جل سے انہیں بہت جلد کامیابی نصیب ہوگی اور ان کے عمل کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا دودھ جو ہے وہ خیر بھلائی رزق میں وسعد اور اگر کوئی عالم دیکھتا ہے تو اس کے علم برکت اور طالبِ علم کے لیے علمِ دین مزید ہونے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے تو مجموعی طور پر دودھ کا دیکھنا بڑا ہی مبارک اور اچھا یہ دلیل ہوتی ہے تو انشاءاللہ زوزل اس کی برکتیں ملیں گی اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے اور جو تیسرا بیان کیا ہے دوست کو دیکھتے ہیں قربانی کے لیے ایک حرام جانور لائے جاتا ہے اور یہ اس کو منع کرتے ہیں تو اس پہ اگر تو آپ اپنے اس دوست کو جانتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ تشویش کا پہلو یہ ہے کہ غور کر لیں بعض اوقات آپ کا وہ دوست آپ کے ساتھ مل کر ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جسے بظاہر نیکی سمجھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ نیکی کا کام نہیں غلط کام ہے گناہ کا کام ہے اب اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ کال کے ذریعے تمام تفصیلات معلوم کرنا یہ دشوار ہوتا ہے اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے غور کر لیں بعض اوقات صورت بہت واضح ہوتی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ اس طرح کا تو نہیں تھا کوئی اور خواب تھا تو برائے راست ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنا کوئی بھی خواب بیان کیا تم سے عرض کیا کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں آپ کے خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے آپ نیک سمجھ کے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نیک نہیں ہوتا یعنی وہ درست نہیں ہوتا تو آپ غور کریں تو چند لمحے انہوں نے غور کیا تو بیان کیا کہ ہاں ایک کام تو میں نیک کرتا ہوں آپ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں تو اب جو ہے وہ کیا نیک کام تھا آفیس میں جہاں پر جیسے کچھ لوگ کام کیا کرتے ہیں اس طرح کام کرتے تھے تو کہ ان لگے کہ میں زہر کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو میں جماعت کرا دیتا ہوں تو اب ان کی تجوید درست نہیں تھی اسی طرح داڑی شریف بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی تو اب یہ صورت سامنے آئی تو ان کو توبہ بھی کرائی اور ان کو عرض بھی کیا کہ آپ پہلے اس کو سیکھ لیں درست طور پر اور پھر اس کو عمل میں لائیں تو اگری بھی ہوئے ماشاءاللہ اچھا جذبہ تھا ان کا تو اس طرح کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اب وہ بظاہر تو نیک کام ہی کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار اب جس کی تھوڑی تھوڑی داڑی نکلی ہوتی ہے اس کو لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں اب داڑی شریف پوری بھی ہے لیکن امامت کی اس میں شرائط ہیں یا نہیں یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے اب جو بھی آپس کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ معزز ہے یا معظم ہے یا دینی اعتبار سے تھوڑی سے اس کو زیادہ معلومات ہے تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو وہ نیک ہی کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس شخص کے اندر امامت کی شرائط پوری نہیں تو وہ تو بہت بڑی غلطی پر ہے اپنی نماز کا جو حال ہے اس کا وہ ہے البتہ اگر امامت کی شرائط نہیں ہے اگرچہ اپنی نماز درست بھی اس کی ہو جاتی ہو تو امامت کی شرائط نہ ہونے کی وجہ سے اسے امام بننا ہرگیز جائز نہ تھا تو دوسروں کی نماز کا بھی حساب دینے والا ہو جائے گا تو اس طرح سے بعض اوقات بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہیں تو اپنے ہر عمل کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے تو خاص طور پر جو ہمارے کالر تھے جنہوں نے ہمیں یہ خواب بیان کیا ہے ان کے حوالے سے جو میں نے مدنی فل ارس کیے اس کی روشنی میں غور کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکے تو انشاءاللہ عزواجل آپ کی رہنمائی ہوگی جہاں پر تزبزب کے شکار ہوں یا سمجھ میں نہ آتا ہو کہ یہ کام ہو سکتا ہے مجھے ڈاؤٹ فول ہے تو دارالف تحلی سنت سے رابطہ کر لیجئے مفتی صاحب سے بات کر لیجئے اور اپنے اس کام کے بارے میں آپ شریع رہنمائی حاصل کر لیجئے اور یہ شعبہ بھی دعوت اسلامی کا آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت اوقاتِ کار کے مطابق حاضرِ خدمت رہتا ہے بڑھتے ہیں مزید کولز کی جانے محمد رمضان عزقر رہو کراچی سے رات میں نے خواب دیتا ہے کہ میں نے امامہ پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب خواب میں امامہ شریف پہنا ہوا ہے مبارک ہے اچھا خواب ہے اگر آپ نے واقعی امامہ شریف نہیں سجایا تو سجا لیجئے ایک طرح سے ترغیب بھی ہوتی ہے بعض وقت مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کسی نیک عمل کے بارے میں اشارتاً بیان کیا جاتا ہے بعض وقت وضاحتاً بھی بیان کیا جاتا ہے تو سعادت مند ہوتا ہے وہ شخص کے جو اس طرح کی چیز دیکھنے کے بعد اس کی طرف رغبت کرے آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والی اس دعوت کو قبول کرے اور اپنے عمل میں بہتری لے کر آئے تو امامہ شریف کرتا سجا لیجئے امامہ شریف سجانا سنت کی نیت سے ہوگا تو انشاءاللہ بہت سواب ملے گا امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھنا بغیر امامے کے نماز پڑھنے سے بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ سواب ہے اسی طرح پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب نے امامہ شریف کو دیکھ کر فرمایا کہ مفہوم ہے کہ فرشتوں کے تاج اس طرح کے ہوا کرتے ہیں اور بھی اس طرح کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ روایتوں میں بیان کیے گئے تو امامہ شریف کا تاج سجائیے انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا سواب ملے گا نیکس کو امامہ سلیم بھوڑا باست باہول مدین صاحب میں نے دیکھا کہ ازان مغرب کہی ہے ازان مغرب کہی ہے انہوں نے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ مرزا محمد حسیب لاہور سے بہت رہا ہوں میری نانی میں نے خواب دیکھا ہے کہ سید زادی مدینہ کو جا رہی ہیں تو نانی میں کہہ رہی ہیں وہاں جا کے میرے لئے دعا کرنا انہوں نے جاتے وقت ایک چٹھی پکڑائی ہے وہ کہتی ہیں اسے پڑھ لیں تو اب مدینہ چلی جائیں گی تو اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں نیکسٹ ایک اور کال سنا گندم کے دانے بکھرے ہوئے ہیں اور انہیں اکٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک تو مدینہ پاک جانا ہے جانے والے کے لئے دعا کرنا ہے اور کوئی عمل بتایا ہے کوئی چیز دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کر لوگی تو تم بھی مدینہ چلی جاؤگی تو مدینہ پاک جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا کسی کو جاتے ہوئے دیکھنا مبارک ہے اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کریں اور عملی طور پر کوشش بھی کریں ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں تڑپ ہونی چاہیے دل میں تمنا ہونی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ عزوجل کبھی نہ کبھی تو حاضری کا مجدہ ہمیں بھی مل ہی جائے گا ازان مغرب کہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تو نیک شخص کے لئے ازان کہتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو یہ بڑا ہی مبارک ہے بہت ہی اچھا ہے اور انشاءاللہ عزوجل اسے حج بیت اللہ کی سعادت ملنے کی خوش خبری ہے تو مبارک ہے اچھا ہے اگر واقعی آپ کی تیاری تھی تو سمجھئے کہ خواب کے ذریعے بھی اشارہ ہے کہ آپ کا کام بن جائے گا کوشش بھی کیجئے دعا بھی کیجئے انشاءاللہ عزوجل مدین پاک کی حاضری کا سامان ہوگا دانت کا گرنا انہوں نے بیان کیا اور گندم کے دانے کا اکٹھے کرنا دانت کا گرنا تو اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے گندم کے دانے اکٹھے کرنا البتہ اچھا سائن ہے اچھی علامت ہے انشاءاللہ عزوجل رزق میں جو ہے وہ وسعت اور برکت کی دلیل ہے گندم کی فصل کا دیکھنا اناج کا دیکھنا جبکہ وہ صحیح حالت کے اندر ہو یعنی اگر گندم کے دانے دیکھے اسے اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ صحت مند ہیں یعنی صحیح حالت کے اندر ہیں یا تو صحیح حالت کے اندر ہے جیسے کہ کھانے کے قابل ہوتی ہے یا اچھی فصل جو ہوتی ہے ہر فصل کا ایک اپنا میار ہوتا ہے تو اچھی حالت میں ان چیزوں کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اچھی علامت ہوتی ہے نیکس کال جو ہے وہ سنا دیجی وانت صاحب ہوتو غینے تھے اگر جانے میں لوں خواب ملینے تھے انہ نے میں لوں پانچ سو رو پیہا دیتا ہے واہ بھی واہ پیسے ملنے ہیں جناب خوابوں کے اندر لیکن جب اٹھے ہوں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے تو ایسی عمومی خواب ہیں آ جاتے ہیں تو والد صاحب سے بندہ پیسے لیتا رہتا ہے دنیا کے اندر تو وہی چیز جو ہے وہ خواب کے اندر نظر آ گئی تو ایج جو جو ہے اس کے اندر کوئی تعبیر کا اس سے تعلق نہیں نیکسٹ میں تحسین اتاری کناچی سے بات کر رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ میں مدینہ شریف کے اندر سنیری جالی کے سامنے کھڑا ہوں اور جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے میں سنیری جالی کو جا کے چوم لیتا ہوں پیچھے جتنے لوگ کھڑیں سارے ذکر شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی میں سنیری جالی کو چومتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر کی جو ہے نا سب مجھے نظر آ رہا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بعد امیر علیہ سنت سے جانے سنت لے کی کھڑیں کیا بات ہے مدینہ پاک کی حاضری ہے وہ بھی مواجہ شریف میں حاضری ہے امیر علیہ سنت کی بھی زیارت کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے قریب تو مبارک کی مبارک ہے اچھا ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ امیر علیہ سنت کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے اپنی خاص کروڑھا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے سے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے تو جس طرح امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی اگر مدنی محول سے وابستہ ہیں تو اتنا پیارا آپ نے خواب دیکھا ہے تین ان کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے اور اگر باقاعدہ وابستگی نہیں ہے تو امیر علیہ سنت کی زیارت کر کے بہت سارے لوگ مدنی محول کے قریب آئے اور ماشاءاللہ ان میں سے کئی آگے بڑھ کر مبلغ بنے کئیوں نے درس نظامی کیا علماء کی صف میں شامل ہوئے تو امیر علیہ سنت کی برکتیں الحمدللہ دنیا بھر میں عام ہیں دعوت اسلامی کے ذریعے ہم بہت کچھ اپنی صلاح کا کام بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے انشاءاللہ عزواجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا عمل کا جذبہ ملے گا اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا خواہ اسلامی بھائی ہوں خواہ اسلامی بہنیں ہوں مدنی منوں کے الگ سلسلے ہیں اسی طرح اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ عزواجل جتنا دیکھیں گے اتنی اس کی برکتیں زیادہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبجیل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے